سب سے کمزور چیز کیا ہے پتہ ہیں تمہیں سب سے کمزور چیز دنیا میں کیا ہے تو اس کو محققین کہتے ہیں دنیا میں سب سے جو کمزور چیز ہے اسے مکڑی کا جالہ کہتا ہے بلکہ اس پہ قرآن بھی شاہد ہے قرآن نے بھی مکڑی کے جالے کو بہت کمزور ثابت کی اس کو عربی میں ہمارے علماء تارِ انکبوت گئے تھے مکڑی کو انکبوت کہا جاتا ہے اور اس کے جالے کو جو وہ بنتی ہے تار ہوتے کتنا کمزور ہے وہ کہ اگر ایک دن کا نہیں بلکہ چند گھنٹے کا بچہ جو ابھی آج ہی پیدا ہوا اس کی انگلی اگر لگ جائے تو وہ مکڑی کا جالہ ٹوٹ جائے کتنا کمزور ہے ایک دن کا بچہ اس کو توڑ سکتا ہے مگر جس خوبی کے ساتھ مکڑی جالہ بناتی ہے آج تک دنیا میں کوئی سائنس دائسہ پیدا نہیں ہوا کہ اسی خوبی کے ساتھ مکڑی کی جالے کی طرح وہ کوئی جالہ بنا سکتا ہے آپ اندازہ فرمائیں گوھر فرمائیں توجہ کریں حضرت یوسف تو بہت بڑی چیز جناب ایوب تو بڑی شان حضرت موسیقی تو بڑی شان آمینہ قلال کی تو کوئی مثال ہی نہیں نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے جس کا سایاں نہیں ہے اس کی مثال کیا دی جا سکتی ہے لیکن اندازہ فرمائیں ایک بہت کمزور سی چیز جسے مکڑی کا جالہ کہتے ہیں جس شان سے وہ کیڑا مکڑی جسے ہم کہتے ہیں اپنے جالے کو بنتی ہے آج تک کوئی سائنس دا اسی شان کے مطابق جالہ بن نہ سکا اسی طرح نہ بنا سکا وجہ قدرت بتار یہ دیکھو ہمارا بنایا وہ کیڑا جو کر سکتا ہے اب تک تم بھی نہیں کر سکتے جب ہمارے بناوے کیڑوں کے مقابلے میں تم نہیں آسکتے تو ہمارا مقابلہ کیا ہے نہ رہے تکبیر اس کی طاقت کا اندازہ اس کی قوت کا اندازہ کرو ایسے خدا کو تم مانتے ہو جس کی شان ہے احد ایک ہے لم یلید ولم یولد اس کی شان ہے آسمان کن کہکے بناتا ہے زمین کن کہکے ایسے خدا کی تم عبادت کرتے ہو اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں بے شک تو ہی الہ اور تیرے سوا اور ہے کون اس لیے کہ تو ہی الہ معبود وصیف تو ہی ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں ہم سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں کس سے محبت کرتے ہیں ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ بھائیوں سے زیادہ بہنوں سے زیادہ پیر سے زیادہ اس تاغ سے زیادہ کائنات کی ہر شئی سے زیادہ جس سے پیار کرتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں لیکن ہم ان سے پیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں آپ کی توجہ ہے جب اتنی پیاری محبوب ہستی ان سے صرف محبت کرتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں لوگ سنیوں کو بیدتی کہتے ہیں مشرک کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری توحید اور کیا ہوگی کہ ہم سب سے زیادہ جسے پیار کرتے ہیں جس کے نام پہ سر بھی جھکا لیتے ہیں جس کے نام پہ انگوٹے چومتے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب موں میں گل جاتا ہے شہد نایاب وجہ میں ہو کہ ہم اجاب اطاف اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں جس کے نام پہ اپنے لب چوم لے اس سے پیار کا حال کیا ہوگا جس کے نام پر حالت یہ ہے کہ مرنے کا بھی شوق ہے جس کے نام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ دل جان سب قربان کریں ارے جان نہیں بلکہ جہان قربان کریں جہان نہیں بلکہ دو جہان قربان کریں مجبور ہو کر پھر کہتے ہیں کہ دو ہی جہان ہیں یہ ہماری مجبوری ہے اگر اس سے زیادہ بھی جہان ہوتے تو وہ بھی قربان کرتے کرو تیرے نام پہ جا فیدا نہ بس ایک جہان دو جہان فیدا دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہان نہیں کیا کروڑوں ہمارے بس میں نہیں ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بارہ کروں میں اور بہت مزے میں فرماتے کہتے ہیں تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارہ کرو اندازہ جس سے اتنی محبت کرتے ہیں اس کی بھی عبادت نہیں کرتے تو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے اس کی بھی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ جلوہ اگر نظر آ جائے تو پھر یہی کہتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اندازہ فرمائے تو مولا بے شک تو ہی خدا ہے تو ہی معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود محبوب تو بہت ہے لیکن معبود ایک ہی ہے محبوب بہت ہے معبود ایک ہی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں میں ہی معبود ہوں اور پھر کہتا ہے بندو جب تم میری اطاعت کرتے ہو میری فرما برداری کرتے ہو حدیث پاک کا مفہوم پڑھ رہے ہیں جب تم میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں محبوبیت کہاں ملتی ہے اطاعت پر فرما برداری پر جب تم میری اطاعت کرتے ہو فرما برداری کرتے ہو تو تمہیں محبوب بناتا ہوں تمہیں عزت عطا کرتا ہوں تمہیں وقار عطا کرتا ہوں تمہیں شان و شوقت عطا کرتا ہوں اور پھر فرمایا گیا جب تم میری نافرمانی کرتے ہو اب دیکھئے اللہ اکبر کیا کہاں جا رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میں تم پر ظالم مسلط کر دیتا ہوں بلکہ اس سے پہلے فرمایا کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں میں تمہیں اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اور نافرمانوں پر لانت کرتا ہوں اور ان پر ظالموں کو مسلط کرتا ہوں اور ظالموں کے دل میں بھی تمہاری دشمنی ڈالتا ہوں پھر وہ تم پر ظلم کرتے ہیں تم پر جبر کرتے ہیں اور تم ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہو ارشاد فرمایا ان کے سامنے گڑ گڑانے سے حالات نہ بدلیں گے ارشاد فرمایا اگر گڑ گڑانا ہے تو میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اگر رجوع کرنا ہے تو میری بارگاہ میں رجوع کرو توبہ کرنا ہے میری بارگاہ میں توبہ کرو دیکھو اللہ رب العزت ارشاد اپنے محبوب کے زبان کے ذریعے سے ہمیں فرما رہا ہے حدیث قدسی بیتایا جا رہا ہے اگر دنیا کے حالات بدلنے لگے اگر دنیا کے حالات تبدیل ہونے لگے اللہ اکبر اگر ظلم سر چڑھنے لگے تو آقا علیہ السلام حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اوروں کے پاس گڑ گڑانے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر رو اپنے گناہوں پر آسو بہاؤ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اندازہ فرمائے ہم ہر دروازے پر جانے کے لئے تیار ہے کیا رب کی بارگاہ میں آنے کے لئے بھی تیار ہے ہم سب کے پاک جانے کے لئے تیار ہے کیا رب کی چوکھٹ پر بھی گڑ گڑانے کے لئے تیار ہے اور یاد رکھنا کہیں بھی گڑ گڑاؤ ہر جگہ گڑ گڑانے سے عزت جاتی ہے ایک ہی در ہے جہاں گڑ گڑانے سے عزت نہیں جاتی بلکہ عزت بڑھ جایا کرتی ہے اور جگہ آنسو بہاؤ تو وہ پانی بن کر کے بہ جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ تو وہ موتی بنا کر کے چن لیے جاتے ہیں موتی بنا کر کے اٹھا لیے جاتے ہیں موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی بنا کرتی ہے